آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ گینگسٹر وکاس دوبے سے جڑا ہوا ہے وکاس دوبے آپ کو یادی ہوگا کانپور کے بی کرو گاؤں کا وکاس دوبے جس کی گاڑی پلٹ دی گئی تھی اتر پردیش پولیس کے دوارہ اور باقاعدہ وہ مثال بن گیا کہ دیش کے اندر اتر پردیش کی پولیس اتنی سترک ہے کہ وہ کسی کی بھی گاڑی کو پلٹ سکتی ہے وکاس دوبے خطرناک گینگسٹر تھا اس کا انکاؤنٹر کیا گیا اس انکاؤنٹر کو لے کر کے حالکہ کئی سوال بھی کھڑے ہوئے کیونکہ پولیس نے جس طریقے سے انکاؤنٹر کیا تھا اس کو اچھت ٹھہرائے جائے یا نہیں ٹھہرائے جائے یہ ایک سوال بن کر کے رہ گیا تھا حالکہ ایک اپرادی تھا لیکن کیا اپرادی کو اس طریقے سے مارا جا سکتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال تھا بہرحال ایک اپرادی نے کچھ پولیس والوں کو مارا اس کے بعد پولیس والوں نے اپرادی کا انکاؤنٹر کر دیا کھیلیاں پر ختم ہو جانا چاہیے تھا کیا وکاس دوبے کے کرموں کی سزا ان کے پریوار کو ملنی چاہیے اسی کو لے کر کے وکاس دوبے کی پتنی رچہ دوبے کا ایک ویڈیو بھاقاعدہ آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو ہے رچہ دوبے کا ایک سال پورے ہونے پر چونکہ وکاس دوبے کے انکاؤنٹر کو ایک سال پورا ہو گیا ہے ایک سال کے بعد پریوار کس طرح کی پریشانیوں سے جوج رہا ہے کس طرح سے سرکاری طور پر ان کو پریشان کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ رچہ دوبے نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن ابھی تک وکاس دوبے کا ڈیت سرٹیفیکٹ بھی ان کو نہیں دیا گیا ہے ایسے میں رچہ دوبے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنا سے اچھا مرتیوں کی مانگ کرتی ہوئی دیکھنے کو ملی ہیں آپ کو ان کے اس ویڈیو کا کچھ انشم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی مانگے رکھی ہیں اور کیا کیا پریشانیاں ان کے سامنے آ رہی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو دیکھیں ہم لوگ تو اس ایک سال میں پوری طریقے سے ہم لوگوں کو ختم کر دیا گیا ہے مطلب زیویت تو ہیں ہم پر ایک ایجے لاس کی طرح ہو چکے ہیں ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں چھوڑا ہے مطلب یہ مانکے چلیے کہ ہماری جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ ہم سے چھینی جا رہی ہیں ہم لوگ ہماری جمینیں ہیں جیسے ہمارے ساتھ سسور ہیں بیچارے وہ اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے ہیں وہ بیچارے ایک مطلب بہت چھوٹی سی جگہ پہ کلیے میں رہ رہے ہو اتنے برد ہیں ساس ہماری نبے ہیں اور سسور بھی ہمارے نبے پچھے نبے سال کے ہیں اور آپ کو ہمیں ایک اور گھٹنا بتاتے ہیں کہ آج ایک سال بیدھ گیا وکاس کا آس تک دیٹ سارٹیفکٹ نہیں بنا ہے ہم نے اس کے پیچھے اتنا دردر بھٹکے ہیں ہر تھانے میں ہر چوکی میں ہر پولیس والے ہر عدکاری سے سب کے پاس میں نے پورے پورے دن بیٹھ کے گوہار لگائی پر کسی نے بھی نہیں سنی آج ایک سال ہو گیا اس کو اور دیٹ سارٹیفکٹ نہیں بنا ہم لوگ بہت پریشان ہیں سمجھیں ہم لوگوں کی فائننسلی پوری طریقے سے ہم لوگ ٹوٹ چکے ہیں مطلب یہ مان کے چلیے یہ ریالیٹی ہے کہ میں اپنے جیور بیچ کے اپنے بچے اور اپنی فیملی کا خرچہ چلا رہی ہوں ہمارا بڑا بیٹا ہم جو تین سال کا میڈیکل کر چکا ہے اب ہم آگے اس کو نہیں پڑھا پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے یدی کاس بیٹ سارٹیفکٹ بن جائے تو وکاس کا کچھ بھی جو تھوڑا بہت بھی بیما ہے وہ ہم کو ملے جسے ہم اپنے بچے کی پڑھائی کنٹینیو کرا سکتے ہیں میرے لیے بہت مطلب یہ ایک سال اتنا زیادہ ہم لوگوں کے لیے خراب گیا ہے کوئی مدد نہیں کرنے کو تیار ہے جہاں پر بھی جاتے ہیں وہاں بیٹھے رہتے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہم لوگوں کی میں پورے پورے دن بیٹھی رہتی ہوں لوگ بیٹھائے رکھتے ہیں پھر سام کو بتا دیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں آپ یہاں چلے جاؤ بس میرا ٹائم بس ایسے ہی بیٹھ رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہو آپ بھی ایک لیڈیز ہو سنگل پیرنس ہونا دنیا میں سب سے کٹھن کام ہے اس جاب کو بھی میں بہت اچھے صحیح سے مجھے اپنے بچے پڑھانے کے لیے مطلب بچے پڑھانے کے لیے مجھے اتنا سٹرگل کرنا پڑھ رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کی فیس نہیں جھوٹا پا رہی ہوں آج کے ٹائم پہ کوئی مدد نہیں کرنے کو تیار ہے کہیں بھی چلے جاتے ہیں یہ آپ سمجھے ڈیٹ سارٹیفیکٹ کے لیے میں پاس مٹم ہاؤس گئی وہاں پر جو بھی دیکھتا ہے یہ تو بہت ہائیٹ پہ کیس ہے بہت ہائیٹ پہ کیس ہے وکاس دوبے کے باپ کو نام راکیس دوبے لکھ دیا گیا رام کمار دوبے کی جگہ راکیس دوبے کر دیا گیا بتائیے کیسے بنے گا میں کہاں جاؤں کیسے جاؤں دردر بھٹک چکی ہوں اس چیز کے لیے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے ہماری بات ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال پہلے وکاس دوبے جی نے جو کیا اس کا پرنام تھا لیکن اس کا کامیازہ بلکل بھو کرتا ہے ہم لوگ تو اس چیز کے دانس بھو کر رہے ہیں اب بتائیے بچے پڑھنے والے پڑھائی نہیں ہو پا رہے ہیں بیٹا میرا بڑا والا ہوپلیس ہوا جا رہا ہے کہ ہمیں زندگی میں دوبارہ مطلب اپنی پڑھائی کنٹینیو کر پاؤں گا میرے لئے بہت کٹھن ہے میں سمسکتے ہیں کس طریقے سے آپ آج سے یہاں پر چل رہے ہیں وہ ہی ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں یہ آ رہا تھا کہ انہوں نے بہت سار پیسہ کمایا ڈیگاز جی کے نام پہ پانچ سو کروڑ کی سمپتی ہے ہزار کروڑ کی کہیں ان کا بڑا بہنامی پیسہ لگا ہے بہت سمپتی ہیں ان کی آپ کو پریوار کو آپ کو میرے دیکھ کے اور میرا گھر دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ساڑھے پانچ سو کروڑ کی مالکین ہوں ایسا آپ کو کچھ فیل ہوا اس گھر میں آکے ایسا کچھ نہیں یہ سب فیک نیوز تھی ساڑھے پانچ سو کروڑ ہوتا تو مجھے آج آپ لوگ کے سامنے بیٹھ کے اپنے اتر پردیس کی سرکار سے گوہار لگانی پڑتی ہماری طرف بھی تو دیکھئے سر آپ کو اس کیس میں بھی دوسی پایا پولیس نے میں میں دوسی میرا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ کانپور میں رہتے تھے میں لکھنو میں رہتی تھی سب کچھ سب کچھ کلیار ہو چکا تھا پر دوسی تو نہیں مجھے پایا گیا پر اس دوس کا دنڈ میں بھوگ رہی ہوں ایک سال سے وہ دنڈ ہم ہمارے بچے جھیل رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہر طریقے سے توڑ دیا گیا ہے مطلب ایک کمرے میں ہم لوگ بند ہیں ہم لوگ اپنی کسی کو کہہ نہیں سکتے ہیں کسی کو بتا نہیں سکتے ہیں ہم لوگ کی کوئی ویدہ سننے والا ہی نہیں آپ نے سرکار نے کبھی کہا مکمنتری جی کے پیاروں سے بات کری ہے ایک بار نہیں میں نے کئی بار کال کر آئے ایک بار تو بندے نے اٹھایا پھر اس کے بعد اس نے کبھی میری کال نہیں اٹھایا ایسا کوئی ویکٹی نہیں ہے جس کو میں نے کال نہ کیا ہو چھوٹے سے لے کہ بڑے تک سے میں نے بات کری ہے آج میں ہار کے یہ سباب لوگ کے سمکش رکھ رہی ہوں کیونکہ میں ہار چکی ہوں کیونکہ مجھے کوئی مل ہی نہیں رہا ہے ایسا جو اب ڈیٹ سارٹیفیکٹ کے لیے آپ بتائیے میڈم جب ویکاس ختم ہوئے یہ ڈیٹ سارٹیفیکٹ کی پرتکریہ تو داس انسکار گرہ سے ہوتی ہے مجھ سے دسکت کرائے گئے پر مجھ کو کاغذ نہیں دیئے گئے پتہ نہیں کس کو کاغذ دے دیئے گئے پھر جب میں ایک مہنے بعد ان کی استیاں لینے پہنچی تب ان لوگوں نے مجھے غلط نام کا ویکاس کے فہدار کا نام چینج کر کے دوسرا دے دیا اس کو میں ایک سال سے برابر ڈوڑ رہی ہوں اور اس سے کچھ نہیں ہوا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سباب آپ کو جان پوچھ کر کے پریشان کیا جا رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے یا یا انلوئنگلی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ مجھے پریشان کیا بھی جا رہا ہے نہیں میڈم میں اس چیز کے لیے ڈینائی بھی نہیں کروں گے کہ مجھے جان پوچھ کے کر رہے ہیں یا میرے کو گلتی سے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے مگر میں پریشان ہوں مجھے پریشان کیا بھی جا رہا ہے بڑے عالی ادھکاریوں تک جا رہی ہے خبر کی نہیں جا رہی ہے اب یہ تو میں نے ایک دم پوچھتی مگر میں ہر جگہ جاتی ہوں ایسا کوئی بھی ادھکاری بتا دے جس کو میں نے کال نہ کیا ہو جس سے میں نے اپنی پروبلم سمکش نہ رکھی ہو ہمارے ساتھ اتنے پریشان ہیں گھر میں ایسا مجھی وہ چھوٹی سی جگہ پہ رہ رہے ہیں ان کو ان کا گھر نہیں کھولا جا رہا ہے ان لوگوں کی یہ ایک چھا ہے کہ میری آخری سانس اب آخری ٹائم ہے ان کا کب وہ ختم ہو جائے آپ کیا چاہتی ہیں میں اپنے ماننے نہیں ہیں مکمتری جی سے یہ گوہار لگانا چاہتی ہوں کہ آپ اتر پردیس کی مکمتری ہیں آپ سب کی مکمتری ہیں میرا مکمتری کون ہے جو میری تکلیفوں کو سن سکے جو میری بات کو سمجھے اور میری تکلیفوں کو ختم کرے بچے پڑھنا چاہتے ہیں ایک میری سمسیا کو آپ سمجھئے ایک عورت ہو کے ایک سنگل پیرنس بہت کٹن ہوتا ہے سب کے لیے سب کو یہ میرے لیے کون ہے میرا مکمتری کون ہے میڈم میں تو ایک سال سے یہی پریشان ہوں میں نے سب سے بات کری سب سے گوھار لگائی سب کو مطلب کوئی بھی ایسا فیکٹی نہیں جس کو میں نے کال نہ کری ہو کہ ملنے کے لیے میں نے کہا نہ ہو پر کسی نے بھی میری سنی نہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بکاس دو کیا اس کا تو وہ ایک بار میں نہیں آپ بکاس کو بکاس کی سجا دے دی آپ نے پر فیملی کو بھی تو ترند گولی مار دینی چاہیے تھی فیملی کو کس کے بروں سے چھوڑ دیا آپ نے فیملی تو بدماس نہیں تھی فیملی کوئی اپرادی نہیں تھی کوئی میرا اپرادی ریکارڈ نہیں ہے آپ یدی تھا تو آپ نے میرا اور میرے بچوں کا انکاؤنٹر کیوں نہیں کیا مجھ کو کیوں چھوڑ دیا یہ تکلیف سہنے کے لیے چھوڑ دیا ملوک تل تل کر کے مر رہے ہیں یا تو پھر آپ میں تو خود کہتی ہوں سرکار سے ہم کو ایک شامرت کا آدیز دیا جائے ہم تینوں مر رہا کیونکہ میں بزدلی کی موت نہیں مرنا چاہتی انہیں آدمی کہے گا وکاس کر کے چلے گئے اور بچے اور بی بی نے ہاتھ متیا کر لی ہم اس لائیو کو اپنی لائیو کو شٹرگل کر کے جینا چاہتے مگر جو میرا ہے وہ مجھے ملے تو میرے ساس سوسر میرا پریوار پورا بکھرا ہوا پڑھا ہوا میں سب کو سمیٹنا چاہتی ہوں کب کیسے سمیٹ ہوں میٹم پیسہ نہیں ہی ہم لوگوں کے پاس ہم اپنے جیور بیچ کے گھرچہ چلا رہے ہیں ایک سال سے میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پا رہی ہوں اسکول والوں سے بات کر کے چھوٹے بچے کی فیس نہیں جوا کری میں نے ابھی تک پریشان ہیں ہم لوگ کس کے آگے رہو ہیں مخبنتری سب کے مخبنتری ہوتے ہیں پر کیا میرے لیے نہیں ہے کوئی میرے لیے کوئی ہے ہی نہیں کس کے آگے میں اپنی گوھار لگاؤں کوئی سننے والا ہی نہیں کیا ہم اپنے سے مان لیا کہ اپرادی کی فیملی اپرادی ہوتی ہے اس کا مطلب ہم لوگ اپرادی تھے تو کیوں چھوڑے گئے ہم لوگ ہم لوگ کو مار دینا چاہیے تھا ہم لوگ کو جندہ نہیں رکھنا چاہیے تھا اس ویڈیو میں انہوں نے ایک سوال عام جنتہ سے یہ پوچھا ہے اور سرکار سے بھی پوچھا ہے کہ یدی کسی کے پریوار کا کوئی ویکتی اپرادی ہے تو کیا اس کی سزا اس کے پریوار کو ملنی چاہیے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے کیا سوچتے ہیں کہ کیا جو پریوار کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے کیا اسے صحیح ٹھہرائے جا سکتا ہے کیا اسے قانون ہی ٹھہرائے جا سکتا ہے اور کیا واقعی میں ویکاس دوبے کا پریوار یہی ڈیزر کرتا ہے آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ